ہاں جی تو بھئی یہ آ چکے ہیں ہماری چھلیاں فول بھائی فول دیسی مولا ہمارا کیا ہی سینگا ماشاءاللہ دیسی خکڑی ہماری یہ کشمیری اگروڈا بھائی ادھر ہی آگ جلا کے ادھر ہی پکائیں گے بھائی چھلیاں السلام علیکم ورحمت اللہ پر قاتل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو بھائی آج ہم ہیں کہاں پہ اپنی مکہی کی فصل کے پاس پاس تو یہاں سے جا کے اندر سے کوئی کچھ چھلیاں چھلیاں کوئی کھمے شمے دونتے ہیں ان کو دیسی طریقے سے پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دونیں گے بھائی کھکڑیاں کھیرے دیسی جو کشمیری ہوتے ہیں وہ والے اور اس کے ساتھ بھائی ہم دونیں گے اخروڑ تو یہ سینیں ہیں انہی سینز کے ساتھ آج کے ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو بھائی سین یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا یہ ادھر رہتے ہیں کوئی تو میں نے بھائی غلطی سے ادھر نیچے سے کر دیا ولوگ سٹارٹ اس کے بعد ان کی ابھی تک کھاں کھاں ہی نہیں ختم ہو رہی کہ چپ کریں تو میں ولوگ کر سکو ہماری اپنے جو دیسی کھکڑیاں شکڑیاں وہ کوئی نہیں لگی تو یہ ہمارے پڑوسیوں کا کھیت ہے تو انشاءاللہ ہم ادھر سے لے کے جائیں گے اور کھائیں گے بھائی ابھی ہم نے اجازت نہیں لی پہلے توڑتے ہیں پھر جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے توڑ لی ہے اب ہم ان کو کھانے لگیں تو ہمارے پڑوسی کوئی اور نہیں ہے بھائی ہماری اتنی سسٹر ہیں اس لیے اتنا زیادہ کونفیڈنس ہے آپ کبھی ہی یہ والی ٹرائے نہیں کیجئے گا کہ پڑوسیوں کے کھیت سے کھکڑی توڑ کے پھر ان کو نہیں بتائیے کہ ہم نے توڑ لی ہے تو یہ ہیں بھائی کھکڑی کی بلیں اور ادھر ایک لگی ہوئی ہے جو کہ ہمیں نظر آئی ہے ہے چھوٹی سی لیکن ہمارا کام چل جائے گا آئی 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 یہ آگئی بھائی کھکڑی کشمیر کے دیسی کھیرے بھائی اب جا کے سسٹر کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے توڑ لی ہے تو بھائی جاتے جاتے ایک چیز پر نظر پڑی ہے کہ ان کے کھیت میں جو چھلیاں ہیں وہ ہمارے سے زیادہ پکی ہوئی ہیں یہ چک کر رہے نا بھائی ہماری ابھی کچھی ہیں تو یہ زیادہ پکی ہوئی ہیں یہ بھی اتار لیتے ہیں اور یہ کوئے بار بار مجھ پر اٹیک کر رہے ہیں بار بار اٹیک کر رہے ہیں بہت ہی تیز ہیں یہ چک کر رہے نا جی ماشاءاللہ بکروٹا پتے کھاتے ہوئے اس کی ماں بھی پتے کھا رہی ہے ماشاءاللہ آج لگتا ہے کہ میں سسٹر کے گھر آئے ہوں سسٹر کا گھر مطلب بیدو بھائی کا گھر یہ ہمارا بانزار عبید تو یہی سے ہمارے ساری چیزیں مل گئی ہیں یہ دیکھیں اکھروٹ بھی ادھر ہیں اور اکھروٹ جب پک جاتے ہیں تو یہ زمین پر گرتے ہیں یہ چک کریں یہ اکھروٹ مل گئے دیسی کاغذی اکھروٹ ہیں یہ بہت مزے کہ جب ہم ان کو کھائیں گے تب آپ کو دکھائیں گے یہ ٹوٹ جاتے ہیں بڑے آرام سے یہ اب چک کیجئے کہ بھائی یہ رہا اکھروٹ اور یہ یہ وہ نکل گیا وہ نیچے گر گیا ہے شکریہ ربید بھائی آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ملیے محمد سے جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی محمد بتاؤ کہ کھمے کھانی ہیں کھمے مطلب چھلیاں کھانی ہیں کھکڑی اکھروٹ سب کچھ کھاؤ گے بینا بھی کھائے گی چلو پکاتے ہیں پھر چل کے تو بھائی سات ادد اکھروٹ ایک ادد کھیرہ تین چھلیاں سرسٹرز کے گھر سے لے کے ہم پہنچ چکے ہیں گھر اور ابھی ان کو پکا کر کھائیں گے سات میں آپ ان کا کمبینیشن چیک کیجئے گا جو سواد یہ چیزیں دیتی ہیں وہ بھائی مہنگی سے مہنگی چیزیں نہیں دیتی فائنلی ابھی ہم آ چکے اپنے ٹی اے پہ سب سے پہلے ان چھلیوں کی کرتے ہیں انباکسنگ یہ چک کریں بھائی چھلیاں گاؤں کی تازہ تازہ دیسی چھلیاں بھائی پھر جو ہے ہم ادھر ہی آگ جلا کے ادھر ہی پکائیں گے بھائی چھلیاں بہت کوشش کیا گیا ان چھلیوں چھلیوں وہ کوئی سیند بنے لیکن نہیں بھائی آج گدرتی میری نظر پڑی ہے ان پر تو یہ جو ہے نا پکی ہوئی تھی پھر میں کہا آج تو ان کے اوپر ویڈیو بنانی ہی بنانی ہے یہ آخری چھلی اب ان کو چیک کرتا ہوں میں کہ یہ دانے کے اوہ نہیں تھوڑی کچھی ہیں کوشش کرتا ہوں میں اگر یہ ہم ان کے دانے اتار کے دانے بھی پکا سکے تو وہ بھی ساتھ میں پکائیں گے کیونکہ یہ ان کے جو دانے ہوتے ہیں وہ اور اکھروٹ مکس کر کے کھانے کا مذہب گوچالک ہوتا ہے تو ابھی ہم آگ چھاک جلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا باقی پروسیس بھی کرتے ہیں تو بھائی چھلی کے دانے نکالنا بھی یہ بھی ایک بڑا حکمت کا کام ہوتا ہے اس طرح سے کر کے ہم ان کے دانے بھی نکالیں گے ابھی یہ اصل میں تھوڑی تھوڑی کچھی ہیں تو اس ویسے دانے نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دانے بھی ساتھ میں جو ہے پکا کے وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ تو بھائی یہ رہا ہمارا چولا اور ابھی جلاتے ہیں اس میں تو بھائی یہ جلنا شروع ہو گئی ہماری آگ اب آگ جلے گی تھوڑے تھوڑے کوئلے بنیں گے تو پھر ہم اس پر کوک کریں گے چلیاں جی تو ساتھ ہی ساتھ ہم ادھر دانے جو ہے اپنے یہ کر رہے تھے تھوڑے بہت ہی ہو سکے ہم سے یہ کیے ساتھ مظفر شاہ نے ایک نیا طریقہ ہمیں بتایا بھائی کہ اس طرح سے بھی چلی پکتی ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے بھی چلی پکتی ہے یہ پٹانو کا طریقہ ہے ہمارے خان صاحب کا طریقہ اب اس طرح سے پکے گی تو ہم چیک کریں گے ہماری سائٹ کا کوکنگ اس طرح ہوتی ہے چلی کی یہ جو کوئلیں ہمیں ان کو پیچھے لاؤں گا یہاں سے لا کے پھر ہم چلی کو یہاں پہ رکھیں گے یہ اس طرح جگہ بنا کے آگ پہ نہیں پکائیں گے ہلکی آنچ پہ کوئلوں پہ پکائیں گے چلیں جی آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو یہ پتن لیک جائے کہ کشمیر میں لوگ چلیاں کس طرح سے بناتے ہیں ہم تو بھائی اس طرح سے بناتے ہیں اور یہ پٹانو والا طریقہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے طریقے میں ٹیسٹ زیادہ ہے تو یہ بھائی مزافر شاہ کا چلی ہو چکا ہے تیار لیکن مزافر شاہ مجھے آپ کا چلی جلا ہوا لگ رہا ہے جلا جلا کیوں لگ رہا ہے بہت زیادہ یہ اس پر چمڑا نہیں ہی تھا چمڑا نہیں تھا لیکن یہ تو جلا ہوا لگتا ہے چلو ٹیسٹ یہ کرتے ہیں نا کیسا پکا ہو آپ کا اگر صحیح پکا ہوا ہوا تو پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ کا کوکنگ بھی صحیح ہے مزافر شاہ صاف کر رہے ہیں جی اپنی چلی چلی صاف ہو تو پھر پتا چلے کہ بھائی کیسی بنی ہوئی ہے مزافر شاہ کی چلی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم بھی چیک کرتے ہیں اس کو کہ کیسی بنی ہوئی ہے دکھاؤنا ہم چیک کریں بسم اللہ کرتے ہیں مزافر تھی دکھاؤنا ہم چکی ہے دکھاؤنا ہم چکی ہے ی ابھی تھوڑی گرم ہے اچھی ہے اچھی ہے لیکن اَنذر سے پککا ہوا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا اگر چھلکا زیادہ ہوتا زیادہ دیر آگ پہ رکھتا تو صحیح پکتا یہ چلیں یہ مظفر شاہ والا طریقہ پھر کسی دن کریں گے صحیح کر کے یہ چیک کریں نا جی ماشاءاللہ ہماری دیسی چھلی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے بلکل ہلکی ہلکی آگ پہ آگ پہ نہیں انگاروں پہ جی تو یہ والی چھلی ہماری ساتھ تیار ہو رہی ہے ساتھ ہی ہم نے کہا اپنا تواشوا رکھتے ہیں اور یہ جو دانے ہم نے بنائے ہوئے یہ بھی ساتھ ہی بنا لیتے ہیں پھر ایک ہی مرتبہ دونوں کو چیک بھی کریں گے اور ٹیسٹ بھی کریں گے کہ کیسا ذائقہ ہے نگا آج جی تو ابھی دانے ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے اس پہ ڈالتے ہیں دانے اپنے توے پہ یہ چیک کرنے بنے ہا 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 کیا ہی سینگا ماشاءاللہ ان کو ساتھ ساتھ ایسے ہلاتے رہیں گے تاکہ صحیح کر کے پکیں گے یہ چیک کرنے ہاں ہاں گیا ہی ستا ہی کھر اب مجھے دو کام کرنا ایک یہ چھلی پاک گئی ہے اور دوسری چھلی ہے ساتھ ساتھ اب اس کو ساتھ ہی ساتھ بھائی ابو بھی کرنا ہے تاکہ یہ گرم نہ ہو اور اوپر جو دانے ساتھ ان کا بھی خیال لکھنا ہے کہ یہ بھی جل نہ جائیں تو یہ کوکنگ ہے بھائی اور اس طرح سے ہم لوگ کشمیر میں چھلیوں کے ساتھ انجائے کرتے ہیں الحمدللہ جی دانے جو ہم نے بنائے تھے یہ ابھی تیار ہو چکے ہیں ان کو ڈالتے ہیں پلیٹ میں اور چھلی بھی ساتھ ساتھ ہماری پٹاخے مار رہی ہے کیا ہوا محمد کیا ہو رہا ہے دس ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ چھلی ہماری آئی ہائی ہے تھوڑی سی جل گئی ہے یہ اتنی دیر میں موتا رہا تھا یہ آگئی چھلی بھائی ساتھ ابھی اس میں ڈالتے ہیں اکھروٹ ہمارے ہاں جی تو بھائی یہ آ چکی ہیں ہماری چھلیاں خوبصورت سی یہ تھوڑی جل گئی ہے اور یہ ہیں اکھروٹ ابھی ہم اکھروٹ اڑیں گے یہ کشمیری اکھروٹ ہے بھائی بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے دانتوں کے ساتھ ہی اکھروٹ توڑ کے ڈالیں گے یہ جو دانیں ہم نے چھلی کے پکائے ہیں ان میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلکل بھی آپ کے دانتوں پر فورس نہیں لگتی بھائی بلکل بھی یہ یہ اور یہ اب ساتھ ہم کٹیں گے کھکڑی دیسی کیرہ بسم اللہ یہ کٹ گئی بھائی سب سے پہلے اس کے اوپر سے رکڑتے ہیں اس کے اندر جو نمک ہوتا ہے کڑواپان ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں یہ چیک کریں نا جی اس کے اندر یہ کھکڑی کے اندر ہوتا ہے کڑواپان یہ نکال دیا اور پھر اس کو کار دیا اور اب اس کو کار دیں گے ہم اس طرح کر کے چیک کیجئے گا ماشاءاللہ فریش فریش دیسی کھکڑی ہماری آہ 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 یہ اب کمبینیشن بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ آگئی ادھر کمبینیشن کیسے بنے گا بھائی یہ یوں لی ساتھ میں یہ لیے دانے ساتھ میں اکھروڑ ایڈ کیے اور ساتھ ہی ساتھ پھر مارا پورا پورا تھکا لیکن میں نہیں ماروں گا پہلے اس کو کھلاتا ہوں یہ لو محمد ہاتھ سے ایسے نہیں ایسے ہاتھ میں ڈالو اب یہ کھاؤ ہاں اب ساتھ نے اس کو بائٹ کرو اب میں کھاتا ہوں ساتھ میں ابھی ٹائم آتا ہے اس چھلی کو ٹیسٹ کرنے کا چک کرو محمد یہ دیسی چھلی ہے فل بے فل کشمیری بھائی اوریجنل بھائی کیا ایک ہے بھائی انبیلیوی بھائی بیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ سواد آجاتا ہے مزایا محمد یہ بھی کھاؤ الحمدللہ اللہ نے اتنی خوبصورت دن کی دی ہے اللہ کا بہت بہت شکر تو بھائی ہمارے کیمرہ مین کا بھی کچھ حق بنتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ چیک کرونا چاہیے کیمرہ مین صاحب دنیں بھی کھائیں ساتھ میں ان کی بھی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے بہت شریف کیمرہ مین ہے ہماری یہ کیسے ہیں انبیلیوی بہت مزیگی بنی ہے بہت مزیگی بنی ہے بہت فٹ بنی ہے ایو یہ تھے آج کے خوبصورت سے سین انشاءاللہ ازدہ و جل پھر ملتے ہیں نیکس و لاغ میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں ملتے ہیں نیکس و لاغ میں اپنا خیار رکھے گا دبوں میں آر رکھے گا اللہ حافظ